مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے میں پھر خونے جگر سے اجاکر کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے اس باطل کے پیچھے بڑی بڑی حکومتوں کی سپورٹ ہے بڑی ایڈ اور کئی صدیوں سے مٹائے جا رہے ہیں مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے میں پھر خونے جگر سے وہ اجاکر کر کے چھوڑوں گا بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایا اکابر کا یہ جن کے نام لکھے ہیں بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایا اکابر کا ظاہری سایا اگرچہ ان کی قبریں تو اب بھی فیض بانٹ رہی ہیں بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایا اکابر کا میں اپنے ان اصاغر کو اکابر کر کے چھوڑوں گا بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایا اکابر کا پہلے میں اکابر کا معنی اور ہے دوسرے میں اکابر کا معنی اور ہے لیکن بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایا اکابر کا میں اپنے ان اصاغر کو ان میں اپنے ان اصاغر کو اکابر کر کے چھوڑوں گا پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے بڑھاؤں گا پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے بڑھاؤں گا میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا ہوتاری زلزلہ ایک بار سب باطل ایوانوں میں ہوتاری زلزلہ ایک بار پھر باطل ایوانوں میں میں ایسے قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا اللہ کا فضل ہے آپ کو یہاں داخل ہو کے پڑھتے ہیں جاتے ہیں اتنے لوگ کے عوام میں سے صرف جو میری گفتگو سن رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے عوام میں سے بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں بڑے بڑے بدو خطیبوں کے مقابلے میں جاہل پیروں کے مقابلے میں اور روافع سے مناظرے کر رہے ہیں خواری سے مناظرے کر رہے ہیں اتاری زلزلہ ایک بار سب باطل ایوانوں میں میں اپنی قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے میں اپنی قوم کے کھاتے برابر کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت دیا حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے میں اپنی قوم کے کھاتے برابر کر کے چھوڑوں گا ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی تو ایک دن جان بھی اپنی نچھاور کر کے چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس وقت اہل سنت و جماعت میں ایک بیداری آگئی ہے اگرچہ دوسری طرف جو کئی بڑے بڑے تھے انہوں نے دھوکہ دیا لیکن سنی نوجوان سنی ورکر ان کی آنکھیں اب کھل گئی ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ کل پندرہ بھئی کو جو ایک کانفرنس رکھی گئی تھی سنی نام پر ویسے تو جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں جانا وہاں کی کامیابی ہمارے دل کی آواز ہے لیکن جو اندھیرے پر لیبل روشنی کا لگا ہے جو گمراہی پر لیبل ہدایت کا لگا ہے اور جو شراب پر لیبل زمزم کا لگا ہے اور قوم کو دے یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے اور جو ریفج کو سنیت زہر کر کے آگے مزید لوگوں کو شکار کرے ان کو کھلی چھٹی دینا تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے معاشرے ہم نے آواز بلند کی اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ عوام آل سنت نے ہماری آواز کو قبول کیا ہے اور ان بحروپیوں کو مسترد کر کے دکھا دیا سارا دن بیچاریں انتظار کرتے رہیں گے مجمع کب بھرے گا تو ہم جائیں لیکن بالاخر شرم کے مارے مارے پانی گرب بجروں میں ہی ہوتے رہے ہیں سامنے آب ہی نہیں سکے بڑے گو کچھ تو پہلے بائیکارٹ کر گئے اچھا کیا انہوں نے کچھ بے خبری میں وہاں گئے ہمارے ایک کو ایک جیسا نہیں سمجھتے لیکن بے خبری میں جانے والوں کا محاسبہ تو ہے کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ یہ کھوٹے سکھے ہیں کیوں کہے تم ان کے پاس اور اب بھی اپنی بھرات کا اعلان کرو ان سے کچھ کہے تو وہاں پر ہمارا موقف پیش کیے بغیر نہ رہ سکے کہ ورنہ ہماری زندگی بار جان نہیں چھوٹے گی ہم آج خاتم المعصومین کا لفظ بول کے ہی نکلے ہی آنے لیکن جنہوں نے وہاں پر آکے ایک اوتھم مچانا تھا وہ فتنہ حویلی کی ڈائنیں اور رفز کی بلائیں وہ گھر بیٹھے پانی پانی تھے کیوں وہاں ان کے مخالفین کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچی ہوئی تھی کہ اگر گئے تو کمارا بنے گا کیا شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ وہاں تو کنے جن لوگ تھے کیا وہ بھی مخالفین ہی تھے نہیں وہ تو ان کے کیچن کیابنٹ کے کچھ لوگ تھے یا کچھ فریب خوردہ تھے اصل ہر خالی کرسی پہ ہر خالی کرسی انہیں تین چار مخالفوں سے بڑی ڈلونی نظر آ رہی تھی اور وہ کرسیاں کسی تعداد میں تھاٹھے مارتا سمندر کرسیوں کا نظر آ رہا تھا اور ہر کرسی ان لیڈروں پر بوجھ بنی ہوئی تھی بیچارے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نہ جانے میں وہ تو ان کے دیئے بیسے بجھے ہوئے تھے کیا کہاں گئے ہیں اور جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ سٹیج پر اپنے جو ٹاؤٹ تھے ان کے کہنے پر بھی نہیں آ رہے تھے کہ وہاں آئیں تو کس مو سے آئیں ان کرسیوں کو دیکھا تو اٹیک ہو جائے گا اگر وہ کرسیاں نہ بچھاتے یہ کانفرنس نہ کرتے تو اتنی پھٹکار نہ پڑتی ان پر گھر بیٹھے وہ مقروض دبے ہوئے تھے ندامت کے نیچے کہ آج وہ جگہ کے جاؤں نے فقر تھا کہ ہم دو دن میں لاکھوں لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں کتنے مہینے انہوں نے ایڑیاں گوڑے رگڑے اور اس کے بعد جو ریسپانس تھا وہ بھی ان جگہوں پہ جہاں ان کے یہ تفضیلیت کے مدارس کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ سارے کھوٹے سکھے دن رات مل کر چھوٹے بڑے بیٹھ کر جس ایریے میں فکر رضا اور فکر مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ ماں کے خلاف ساشے کرتے ہوئے جنہیں سال گزر گئے ہیں آج قوم نے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے اور دن دور نہیں ان کی خانکہوں کے اندر ان کا تاکب کیا جائے 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 انہوں نے دھوکہ کیا کھا کھا کے امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھا کھا کے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھا کھا کے سیدنا پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھا کھا کے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نام پر حضرت داتا گنجے بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام پر حضرت خاجہ غریب نواز احمد اللہ علیہ کے نام پر ان بزرگوں کے نام پر کھا کھا کے جب وقت آیا تو یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اب وقت تھا ثابت کرنے کا کہ کون سمسلک پر حق ہے ان بزرگوں نے جس کے لیے قربانیاں دیں اور آج یہ سارے کھوٹے سکھے جو جس درجے کا ہے میں اسے اس درجے کا کہہ رہا ہوں اور محض جانے والوں کو ورننگ بے رہا ہوں کہ دائم ہو جاؤ دعبہ کرو ان آنس تین کے سامپوں سے بچو ان کا سنیت سے کوئی رشتہ نہیں انہوں نے بغاوت کی ہے مسلکہ علیہ سنت سے اور اس لیے زلدت اور رسوائی ان کے مقدر میں اس ہم نے نظر آ رہی ہے اتنا کچھ کر کے بھی اصل میں جب ہماری سنی کانفرنس ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو موج ہے ہم بھی بولیں گے حالانکہ پہلے انہیں کئی سال ہو گئے سنی کانفرنس کا انہوں نے لیسنس لیا ہوا تھا ہم کرائیں گے اور منارے پاکستان پہ کرائیں گے اور فلان جگہ کرائیں گے انہوں نے اپنی کوچھڑیوں میں کروانا بھی بند کر دی تھی کیوں ان کا کردار ان کو آر دلا رہا تھا کہ یہ لفظ تم کس مو سے بولوگے اس کو کیوں ہائلائٹ کروگے فلامی ناراض ہو جائے گا فلامی ناراض ہو جائے گا اب ہماری کانفرنس کو دیکھنے کے بعد انہیں لگا کہ یہ تو معمولی کام ہے اور ایک اب ٹرنڈ ہے ہم کریں گے تو عاشق پور دراز سے اپنے آپ آ جائیں گے مگر اب پوری کوشش کر کے انہوں نے دیکھ لی کہ سنی اب وہ نہیں ہے کونسا کہ جس اللہ یا گلیوں سے نار چل لی سنی اب دھوکہ نہیں کھائے گا ان بہروپیوں سے اور انشاءاللہ ابھی اٹھائیس مائی کو کراچی کی سلزمین پر نشتر پارک میں سنی اکٹھے ہو کے بتائیں گے کہ یہ ہوتی ہے سنی کانفرنس انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی